اللہ کی راہ پر مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک قطرہ آپ کے اوپر بھی آ جائے ایسی جنت کا کیا کرنا جب آپ کا بھائی ہی آپ کے ساتھ نہ ہو اللہ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے محبتوں میں روٹنے منانے کا عمل اگر رک جائے تو محبتوں کو زنگ لگ جاتی ہے جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آہتاب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ غم میں غم دینے والے کا خیار رہے تو انسان بلند ہو جاتا ہے جس آدمی کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو اس آدمی کو عقل کہاں سے دو گے یہ تو خدا کی دی ہوئی ایک خاصیت ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر فضلت دی ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کسی کو نصیت کرنے والا اور کسی کو نصیت سننے والا بنایا ہے علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی عطا کرنے والا نہ ملے قابلی رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں لیکن دل یقین اور ایمان سے خالی ہیں اپنی اولاد کو ایمانداری کا درس دینا پہلا درس اور تربیت ہے وہ پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں مارتا بریٹ پتھر کو کسی کو ٹھوکر مارنے کے لیے دستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے میں کے لیے کنکریاں بننا پڑتا ہے کسی کو دیا گیا دھکا گم پھر کر آپ ہی کے پاس آئے گا تم کہیں وقت کا یقین نہ کر لینا کیونکہ وہ ہر کسی سے کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں اکل مند وہ نہیں جو صرف چہرے کو سوارنے کی کوشش کرے اکل مند وہ ہے جو اپنی صیرت کو بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تم عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے بھی اب تمہارے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کے لیے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ سے بات کرتے ہیں جب آپ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر پریشان حالتوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشیاں خود با خود سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں دعا اللہ کی ازمائش نہیں بلکہ آپ کا یقین اللہ کی ازمائش ہے کہ آپ کب تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کب تک مجھے منانا نہیں چھوڑتا مسموعی لذتوں کی بجائے اپنی کامیابی کے لئے محنت کرتے رہو تاکہ تم اپنے منزل تک پہنچ سکو محنت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کئی وسیلہ بنا دے گا اور اپنی مدد بھی بیج ہی دے گا اصل تلیم وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی حقائط یا مشاہدے وغیرہ دیکھ لیں اصل تلیم تو وہ ہے کہ آستہ آستہ اپنے اندر چھپی ہوئی جہالت کو پہچان لیں اپنی مشوری میں کسی کنجوس کو شامل نہ کرنا کیونکہ وہ آپ کو کسی کے ساتھ بلائی کرنے کے لئے ضرور ہوتے گا کب کا جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے جب انسان کی سوچ اس کا عمل اور اس کا رویہ اللہ سے شروع اور اللہ پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس کی وجود پر حاوی ہو جاتی ہے کنجوس آدمی کی بولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اپنی حصے کا کام کرے بغیر دعا پر بروسہ کرنا دراصل ایک طرح کی بے وکوفی ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے اس حقیقت کی گلشن میں نور کی پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے جیسے ہزاروں کانٹوں کے اندر ایک پھول پرورش پاتا ہے جو لوگ محبت میں رہتے ہوئے گزارہ کرتے ہیں ان کا کوئی عمل کرنے کے بغیر ہی بزن کے ساتھ ہی عمل قبول کر لیا جاتا ہے غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی سواب ہے اپنی ارادوں کو روک لو کہ اللہ ہماری بھی سنتا یہ وہم آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے مسلمان ایک قردار ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تب ہی وہ وجود میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر مہربان ہوتا ہے ان کی حوصلے بڑھا دیتا ہے ان کی تکلیفیں کم کر دیتا ہے ان کی مدد فرماتا ہے اور جو لوگ اپنے کام اللہ کے سبورت کر دیتے ہیں وہ زندگی میں پر سکون ہو جاتے ہیں تو ہو تو ہو جو ہوا اچھا ہے جو نہیں ہوا اچھا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی اچھا ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر انعام ہو اسے پتا چل جاتا ہے بتایا کسی کو پتا نہیں چلتا اللہ اور آپ کا تعلق ذاتی ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہے بے فکر ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی کیونکہ وہ آپ ہی کے لیے آتی ہے ان کو سن کر پڑھ کر یوں ہی نہیں گزارا کریں کیونکہ آپ کے سامنے وہ ہی کچھ لیا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے یہ وقت اللہ کا ہے جس کے لیے چاہتا ہے پلڑ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اچھے سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برے وقت سے گزارتا ہے میاں میں سب سے امیر وہ شخص ہے جس کے دوست مخلص ہیں جتنی ہم رزق سے محبت کرتے ہیں اتنی ہم رزق دینے والے سے کریں تو انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے ان لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس الزام ہی الزام شکوا ہی شکوا کیونکہ نہ ہی انہیں جینا آتا ہے نہ ہی وہ آپ کو جینے دیں گے زندگی میں تم قرض لینے سے اشتناب کرو کیونکہ قرض رات کو گناہ کرنے کا سبب بنتے ہیں اور دن میں رسوائی کا اس دنیا میں ہر شخص دوسرے شخص میں اپنے خوف اور اپنے غم کا سہارا دوننا جاتا ہے جبکہ سب کا غم ایک اور سب تنہا رہ جاتے ہیں جب تک تمہارے پاس قبرت طاقت اور اکتیار کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نا امید نہ ہوا کر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہندیروں کے بعد تمہارے لئے بہت سنو بہت زیادہ جھکڑے کرنے والے گسہ کرنے والے اور نفرتیں پھلانے والے دنیا میں ہلاک ہو چکے ہیں جس شخص کو نکتہ چینی کرنے کی عادت ہوتی ہے اس کے اندر سے تبدیلی کی لہر ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک ظالم کو محلت دی ہے تب تک وہ ازاد ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے وہ بھاگ نہیں سکتا انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب خرابی کو خرابی سے دور کیا جائے ہمیشہ غلائی کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کیا کریں جب آپ خود ہی سے واقف نہیں تو ایک موظور ذہن ہے اور آپ ایک اہرہ ہوئے پانی کی طرح ہے جس کے اندر سے بو آنے لگ جاتی ہے دل میں خدا کا ہونا ضروری ہے ایک بار وہی سجدوں میں رہنے سے جنت نہیں مل جاتی اپنی تلاش جائی رکھو تم پہ ہی نہیں محاسب ہر انسان کچھ نہ کچھ تلاش کرتا ہی رہتا ہے جس دن تلاش ہی نہ رہی جس دن دل میں بچانی ہی نہ رہی کچھ دن انسان مل جائے گا اے خدا میرا وہ سوال ٹھیک ہو جائے جس کی وجہ سے میری روبی قرار رہتی ہے دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں شوک اور صبر کی کہانیاں ہیں انسان نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین کے اوپر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں دے سکتے سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عشق پر ہوتی ہیں سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے انصاف کے لیے اکیلے اس دنیا سے لڑنا دنیا کا بادشاہ بننے سے زیادہ بہتر ہے بات ساری نیت اور خلوص کی ہوتی ہے ورنہ تو انسان ہر سجدے میں جاتا ہے لیکن خالی ہاتھ لوٹتا ہے رومی فرماتے ہیں کہ مسجد رکس کرنے کی جگہ نہیں لیکن میں نے مسجد کے اندر جہلیت کو رکس کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی کی تکلیفوں کا مقابلہ کرو امیدوں کی تنکوں کو جمع کرو اور اپنا ایک نیا آشیانہ بنا لو بے شک مایوسی موت ہے قرآن پاک کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مایوسی کسی کو نہیں ہے تم سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے واقعات گزر چکے ہیں اس دنیا میں چل پھر کے ان واقعات پر گور کرو جنہوں نے پیغمبروں کو جھوٹا قرار دے کر عبرت حاصل کی اور ان لوگوں کو بھی دیکھو جنہوں نے پیغمبروں کی مان کر دنیا میں فلا پائی اور آخرت میں بھی اگر خدا کے راستے پر آ ہی چکے ہو تو بھاگو اگر بھاگ نہیں سکتے چل لو اگر چل نہیں سکتے تو آران سے چل اگر آران سے نہیں چل سکتے گسیر کر چل واقسی کا راستہ مت اپنا اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تمہارے بعد کون تمہارے گناہوں پر روئے گا بعض اوقات زندگی میں ایسے مور بھی آتے ہیں کہ آپ کی دعائے قبول تو نہیں ہوتی اللہ کے ہاں لیکن آپ کا دل ضرور بدل دیتی ہے اللہ کی رضا کی طرف محبت کی قیمت صرف محبت ہے مسکراؤ اور ابھی امید باقی ہے جس طرح خوشی کے آسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہت بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ لوگ اپنے سر کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ مہاروں تک لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو دیکھو ابھی تک وہاں دیروں کی گفاؤ میں قید ہیں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی محنت سے کماتا محنت سے جورتا اور حسرت سے دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں ایسا مر آئے کہ جب آپ کسی کو متاثر کرنے کی خواہش نہ رہے دراصل وہ آپ کی ازادی کا دن ہے نیک کاموں میں اگر شہرت کی بھوک آ جائے تو اس میں برکت کبھی نہیں رہتی کچھ تبدیلیاں دکھائی تو نہیں دیتی مگر اندر یہ بہترین جگہ ہے ضروری ہے کہ اپنے اوپر بھی نظر رکھی جائے اپنے خیالات پر اپنے عمل پر سوچ کی تبدیلی پر لگتا ہے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھیں قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے اللہ کے دوستوں کا دوست اللہ کا دوست ہے اللہ کے محبوب اللہ محبوب ہے اللہ تو دوست بناتا رہتا ہے لیکن آپ ہی اللہ سے دوست نہیں کرتے اللہ تو پکارتا رہتا ہے اے میرے بندے ایک دفعہ میرے در پر دعا پر آپ ہی نہیں جاتے صبر کرو کیونکہ صبر کا بہت عجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو صبر رکھا ہے جب سب کچھ فنا ہونے لگے عزت کے بقا کے لئے انسان اللہ کے ہاں دعا کرے روحانیت کیا ہے وحدانیت کیا ہے اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو تاریخ کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے آپ مسجد کے خجرے میں ہے یا باہر اطلافات کو نفرت تک نہ لے کے جایا کریں یہی طریقہ سب سے بڑا سبق ہے انسان اچھا استاد تک بھی بن سکتا ہے جب وہ اچھا شگید بنا ہوگا اللہ اور اس کے امبیاء سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے محض یہ بات زبانی نہیں عملی گناہوں کا ہمارے ساتھ ہونا ہماری روز مرہ زندگی کو مشکل کرنے کا ہوتا ہے اللہ ہمارے کتنے مزدیک ہے نہ ہی کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی پردہ ہے اگر کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مجھ سمجھنا مانگتے ہوئے چلا آ رہا ہے یہ سوچنا ہو سکتا ہے سب کو بارتے ہوئے چلا آ رہا ہے ہر درد انسان کو سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو نہ کہ دنیا تم میں رہے اگر کوئی کسی دوسرے کی کندے پر سوار ہو اسے کوئی گرز نہیں کہ شہر کتنا کو دور ہے عجب سے نظارہ ہے اس دنیا کا سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے اللہ تعالی جب راضی ہوتا ہے تو وہ سجدے کی تفیق دیتا ہے چاہے وہ سجدہ گم کا ہو یا خوشی کا اے اللہ انہی خواہشات کو دل میں ڈالنا جن پر تو راضی ہو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو وہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دے گا شریف آدمی دین کی تلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سوار لیتا ہے اور امیر آدمی اپنی تلیم حاصل کر ضرور میں آ جاتا ہے جو ذات باری تعالی تجھے مالدار نہیں بنا رہی اس میں بھی اس کی حکمت ہے کیونکہ وہ تیرے سے زیادہ تیری فکر کرنے والا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تیرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط تیرا کلام ہی بتا دے گا تیرے دل میں کیا ہے اللہ کی نمتیں خاک خاک کر بھی دان توٹ چکے ہیں لیکن تیری زبان پھر بھی اللہ کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آرہی اکل من انسان پہلے دل سے پوچھتا ہے اور پھر زبان سے ادا کرتا ہے فتح خانے سے بچھو کیونکہ یہ دل کو اجارتی اور بماریوں میں لگا دیتی ہے اور عبادتوں سے روک بڑا ہو تو جسم رو بن جاتا ہے سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر اسی میں ہی بلائی اور کامیابی ہے آخرت میں جو شخص اچھے وقتوں میں بلائی نہیں کرتا وہ برے وقت میں ٹھوکرے ہی کھاتا ہے یا جس کے لیے قید کھانا ہے قبر اس کے لیے راحت کا سمان ہے دنیا میں جتنے بھی دن ہیں رب کی راہ میں گزار لو جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے بحث کرے تاکہ لوگ اس کو عالم سمجھے تو وہ بات کو سمجھ لے اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں جو شخص اپنی تاریخ پر خوش ہوتا ہے وہ بھی بات شکوا یا شکایت اپنے لبوں پر نہ لاؤ سب سے بہتر ہی نقما وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر خاتا ہے بوجھ اٹھانے والے گدے اور بیل انسانوں سے بہتر ہیں کیونکہ وہ تو انسان کا صرف بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن انسان تو دوسروں کو نقصان پنچانے میں ہی لگا رہتا ہے اے دل دنیا کی نفرت تکلیف شکستہ ہو کے نہ بیٹ اگرچہ صبر بہت مشکل ہے لیکن صبر کا پھل بہت ہی میٹھا ہے جب انسان سارے کام چھوڑ کر اللہ کو کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی بھی سارے امید رکھنا چھوڑ دینا بے نیازی ہے جگرے میں گرنا بہت آسان ہے لیکن جگرے سے نکلنا بہت ہی مشکل موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوائی ہے غریب کے ساتھ ہم دردی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اس کی حمد بڑے اور وہ بھی اپنے آپ کو انسان محسوس کرے کیونکہ ہمارے معاشرے میں غریب انسان کو اتنی حکارت اور تکبر کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ انسان غریب انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کا لباس پاک اور جس کا دامن نہ پاک ہو اس کے لئے جہنم کی چابی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ماننے والا تجھ سے آجزی سے مان رہا ہے تو اس کو دے دو نہیں تو کوئی ظالم آ کر تم سے چھین کر لے جائے گا اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے دیئے پیدا کیا ہے اور تجھے دوسروں کا ہونا چاہتا فقیر کو کچھ دے کر گرور دینا آجا بلکہ اس کو دیئے تیرے دیئے کو قبول کرنے کا احسان مان لے دین ایک خوزانہ ہے اور علم اس کا دروازہ ہے تم جب بھی کوئی چیز اپنے ماں باپ کو دو تو ایسے دو جیسے کوئی فقیر اپنے بادشاہ کے سامنے دے رہا ہے اکل مندی وہ ہے جو جانتے ہو کو اور اکل مندی یہ ہے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو ایک ضروری باتوں کو بھی اپنی دوبار بند رکھ جو دلیلوں سے باتیں پتا چلے وہ ہی اصل علم ہے کسی کو لان تان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے گا دعوت قبول کرنے میں نیر یا قریب کا فرق نہ کرو راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت نامے کو انکار مت کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر ہونا زہر ختم کر دینے والا زہر ہے اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لئے اس پہ محنت اور وقت نہیں لگاتے تو اپنے آپ پہ جو چیز نہیں ملی اس را گم کرنے کی ضرورت نہیں